بہت بڑی خبر ہے فقر زمان کا کیس کئی حد تا کا پلوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور فقر زمان کی ایک بار پھر سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں انٹری ہونا جا رہی ہے اور ریپورٹس کے مطابق بتائے جا رہا ہے کہ فقر زمان کیا پتا دورہ آسٹیلیا ٹی ٹوینٹی سکورڈ پاکستان کو جو وہ جوائن کر سکتے ہیں فقر زمان ایسی خبریں آ رہی ہے کیونکہ آقیب جاوید جو ہے انہوں نے فیصلہ کی کہ اگلی میٹنگ کے اندر فقر زمان کے اوپر مدہ اٹھایا جائے گا اور وہ بنتا بھی تھا کیونکہ یار دیکھو جو ایک چیز ہو گئی تھی وہ ایک دن میں ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن اس کو جان بچ کر اتنا کھیچا گیا اور اس کو دو ہفتوں تین ہفتوں تک ابھی تک اس چیز کو چل رہا ہے لیکن سوشل میڈیا کی پاور آخر پاور آپ سب کو پیتا ہے کہ کیسی ہوتی ہے سب نے آواز اٹھائی اور اب آقیب جاوید بھی میدان میں آگے اب جو پی سی بی کی اگلی نیکس میٹنگ ہے اس کے اندر فقر زمان کے اوپر بات چیت کی جائے گی فقر زمان کا جو کیسے اس کو ختم کر دیا جائے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی ایک امپیکٹ فول پلیئر ایک بڑا پلیئر یار اس کے ساتھ ایسا کرنا بہت بڑی نائل صافی تھی اور وہ نظر بھی آئی سب کو اور وہ کی گئی وہ جس نے بھی کی وہ سب کے سامنے در حقیقت دیکھا جائے اگر کچھ معاملات ہوتے تو انہیں کئی نہ کئی پر کئی نہ کئی پر کئی نہ کئی پر پاکستان کرکٹ ٹیم میں رکھا جاتا چلو ونڈے اسکورڈ میں آپ نے نہیں رکھا کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اس کے اوپر پلنٹی لگا دی یا پھر آپ جس سے جرمانہ کہتے ہیں وہ آپ نے لگا دی ہے ایک سیریز سے آپ نے اسے ڈراؤپ کر دی ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے پھر آپ نے دورہ زمبابے سے بھی اس کو ڈراؤپ کر دی ہے پھر دورہ اسٹریلیا پورا ٹی ونڈی سکورڈ سے بھی آپ نے ڈراؤپ کر دی ہے جو کہ سارا سار نائل صافی دی آپ اتنی تو کر سکتے ہیں پلنٹی اگر آپ نے لگا نہیں ہے تو آپ ایک سیریز پر لگا سکتے ہیں اور وہ اوڈی اے سیریز پر آپ لگا سکتے ہیں لیکن فقر زمان کو ٹی ونڈی سکورڈ سے بار نہیں کرنا چاہیے تھا وہ زمبابے کا دورہ بھی کھلتے وہ اسٹریلیا کا دورہ بھی کھلتے آپ صرف اور صرف انہیں تین ونڈے کی پرنٹی لگا کر ان کے اوپر جرمانہ لگا سکتے تھے آپ اتنا بڑا ایک پلئر کے خلاف جا رہے ہیں اور تمام سیریزیں سے ان کو ڈراؤپ کر رہے ہیں آپ خبر سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ آکھر جوید مدہ اٹھائیں گے اس مٹنگ کے اندر اور اس مٹنگ کے اندر بات کی جائے گی کہ فقر زمان کو یا پھر دورہ ایسٹریلیا میں شامل کیا جائے یا دورہ زمبابے میں یا پھر دورہ ساؤٹھ افریقہ میں تو ان کو پکا رکھا جائے گا اور سینٹرل کونٹریک بھی دیا جائے گا دیکھو سینٹرل کونٹریک نہ دینے کی کوئی وجہ بھی نہیں کتنے پلئر ایسے ہیں جو بھی دورہ ایسٹریلیا پر جائیں گے سینٹرل کونٹریک میں نہیں ہے لیکن پاکستانی سکوڑ کا حصہ ہے پچیس پیر سے فرسیس سینٹرل کونٹریک میں یہاں تک فٹنس ٹیسٹ کی بات ہے وہاں وہاں پہ کافی لڑکوں نے فٹنس ٹیسٹ مکمل ہی نہیں کیا ان کو بلائے نہیں گے لیکن پھر بھی ان کو سکوڑ کے اندر جو وہ رکھ دیا گیا دو کلومیٹر کی ریس تھی اور کچھ تھوڑے سا ٹائم میں اس کو کلیئر کرنا تھا یہ نہ کاملان گلام نے کیے نہ عثمان خان نے کیے اور نہ ہی باقی باقیہ پلیروں نے کیے کچھ پلیر ایسے تھے جنہیں فٹنس ٹیسٹ پاس ہی نہیں کیے اور ان کو دورہ ایسٹریلیا کے لیے شامل کر دیئے گیا یہ تو ایک بلکل جھوڑ تھا کہ فقر زمان کی فٹنس کے اوپر ان کو سکوڑ میں نہیں رکھا گیا یہ ایک جھوڑ تھا اور یہ حقیقت میں واقعے میں اب سچ ہو رہا دیکھو فقر زمان کا سارا ایشو کہاں سے بنا وہ پی سی بی والی میٹنگ کے اندر جہاں پر فقر زمان بول اٹھے تھے پی سی بی آفیشلز کے سامنے دوسرا ان کا ٹیوڈ بس وہ ایک انہوں نے پکڑنا تھا کئی نہ کئی سے پی سی بی آفیشلز بہت تگڑے ہیں ایک لمبے ٹائم سے وہ اپنے کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور پھر فقر زمان نے ان کی کرسیوں کے نٹ ڈیلے کر دیئے تھے اس میٹنگ کے اندر اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کے نٹ ڈیلے کریں گے تو وہ آپ کو تھوڑی نہ ٹیم میں رہنے دے گا وہ تو آپ کو بار ہی کرے گا تو ایسی انہوں نے کیا ایک بیننگ تھی بنی بھی تھی پہلے سی فقر زمان کا نام کیپٹنسی میں بھی تھا امپیکٹفل پلیئر تھا لیکن کیا بنا وہ ایک سیاست ایک پروپوگینڈا بنا کر جان بجھ کر وہ ٹیوڈ کروایا گیا جس نے بھی کیا جو ایجنسی تھی اس نے کیا فقر زمان کے ٹیوٹر سے وہ ہی ہنڈل کر رہے تھے لیکن فقر زمان نہیں بولا تو یہ چیز تھی فقر زمان کے اوپر گھیرا تنگ کیا گیا تھا پہلا پھر فقر زمان کو باہر کیا گیا لیکن آپ سوشل میڈیا کی پاور واقعے میں نظر آ رہیے اور فقر زمان کا مدہ آکر جوید اٹھائیں گے نیکس میٹنگ کے اندر اس کے علاوہ دیکھو ہر میچ کے اندر فقر زمان دکھائے دیئے جہاں پر پاکستان نیچے آتا ہوا دکھائے دیئے وہاں فقر زمان اوپر لے کر گیا اس موجودہ اسکورڈ میں جو اسٹریلیا گیا ان میں کوئی آپ مجھے ایک ایسا پریئر بتا دیں ایک ایسا پریئر بتا دیں ہاں یار یہ میچ جتوا دے گا گریس پہ کھڑے دو کر بابا رازم میچ جتوایا گا نہیں جتوایا گا محمد رزان میچ جتوایا گا نہیں جتوایا گا فقر زمان وہ وائد بندہ ہے جو اپنے پرسنل مائر سٹون کے لیے کھیلتا ہی نہیں وہ ٹیم کے لیے کھیلتا ہے آپ اسے جس نمبر پر کھلا لیں وہ آ کر رجوان کھیل لے گا چاہے وہ تیسرا چوتھا پاچھوہ آپ جا پر بھی کھیل لیں اگر وہ پرسنل مائر سٹون کے لیے کھیلتا تو وہ آپننگ سے کبھی بھی نہ آٹتا بابا رزان کو آپننگ دیتی وہ خود نیچے چلا گیا اگر وہ پرسنل مائر سٹون کے لیے اپنے کھیلتا تو وہ آپننگ سے نہ آٹتا یہی چیز ہمیں یہاں پر لے کر آتی کہ فقر زمان واقعے میں امپیکٹ فوٹ پہ رہے ہیں فقر زمان ہمیشہ سے ہی پاکستان کو اوپر لے کر گئے پاکستان کی رکٹ کو اوپر لے کر گئے اگر وہ پرسنل مائر سٹون کے لیے کھیلتا تو وہ آپننگ کبھی بھی نہ چھوڑتا وہ آپنر ہی رہتا تو آپ دیکھو آکر جو مدہ اٹھائیں گے مٹنگ کے اندر اوستیلیا ٹور میں کیا پتہ اسے ٹی و انٹی سکارڈ میں شامل کی جائے کیا پتہ اگر وہاں نہیں کیا گیا تو دورہ زنبابے سے وہ ویسی بار ہیں تو دورہ ساؤتہ افریقہ میں ہونا لازمی لے کر جائے جائے لازم دورہ ساؤتہ افریقہ میں دو سو رن جو فقر زمان نے وہاں پر کیے تھے آپ کور کو اتنا ہائی ایس پلیئر نہیں تھا جو دورہ ساؤتہ افریقہ میں تو لاس سیریز آپ نے کھیلی وہاں پر ODA کے اندر وہاں پر فقر زمان نے آپ کو سکار کر گی دیتے تو ہو سکتے ہیں دورہ ساؤتہ افریقہ میں فقر کو واپس بلائے جائے جسے رزوان نے کہا کہ اگر چیمپنین ٹروفی آ رہی تو فقر کا بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لازمی ایک بڑا پلیئر ہے میچ بینر پلیئر ہے آپ اس کے بغیر جائے ہی نہیں سکتے تو آپ دیکھو کیا بانتا ہے میٹنگ کے اندر آکھے جوید کیونکہ لاؤر کلندر سے بھی کرتے رہے ہیں کوچنگ تو وہ فقر کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپنڈ کر چکے نمبر ٹائم سپنڈ کر چکے تو وہ آپ فقر زمان کا کیس لنیں گے پی سی بی کے اندر بات چیت کریں گے اس بات کے اوپر مدہ اٹھائیں گے اور دو تین دنوں کے اندر یہ میٹنگ ہوگی پھر اس کے بعد خبر سامنے آ جائے گی